اسلام علیکم اسلامان شاہی آپ کی حدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے تو آج کا علاقہ تینجہ شروع امید ہے آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور رمضان کریم کی برکات حاصل کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ کو جو چیز دکھانے جا رہا ہوں جس چیز کا آپ کو وزٹ کروانے جا رہا ہوں وہ تقریباً آپ سب کی فیورٹ ہوگی جگہ کے ساتھ آپ کی کافی زیادہ یادیں وابستہ ہوں گی اگر آپ گجرات سے ہیں یا گجرات سے باہر کسی بھی علاقے سے ہیں شاید آپ کا رشتہ یا آپ کا تعلق اس جگہ سے ضرور جڑا ہو جی ہاں میں بات کر رہا ہوں زمیندار کالج کے بارے میں تو زمیندار پوسٹ گریجویٹ کالج جو گجرات میں موجود ہے میں آج اس کا وزٹ کروں گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ زمیندار کالج میں اب تک کیا کیا چینجز آ چکی ہیں جو جو زمیندار کالج سے پڑ چکا ہے وہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آئیے چلتے ہیں زمیندار کالج کی طرف تو دوستو یہ زمیندار کالج کا مین گیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے انٹر ہوتے ہیں تو دوستو زمیندار کالج گجرات کا بہت قدیم کالج ہے اور 1949 میں یہ قائم ہوا ابھی یہ پوسٹ گریجوئیٹ کالج ہے یہاں پہ MSE تک کی تعلیم دی جاتی ہے اور یہ زمیندار کالج کی مین سڑک ہے جو کہ لائبریری اور ایڈمنیسٹریٹف بلاک کے بالکل درمیان میں موجود ہے اس کے سائیڈوں پہ مختلف قسم کے گرونڈز اور ان کے ساتھ حال بنائے گئے ہیں اگر آپ زمیندار کالج کی خوبصورتی کا اندازہ لگائیں تو یہ بہت خوبصورت کالج ہے گرینری بہت زیادہ ہے اور بہت ہی بڑا کالج ہے اس کالج کے ساتھ بہت سے لوگوں کی یادیں وابستہ ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس کالج سے پڑھ کر ہندوستان میں شفٹ ہو گئے تھے کیونکہ یہ کالج پارٹیشن سے پہلے مارزہ وجود میں آ گیا تھا تو اس لیے کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان چلے گئے تھے تو میرے حال میں وہ لوگ بھی ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے پہلے یہ کالج پوائز کے لیے ہوتا تھا یعنی صرف اور صرف یہاں پہ لڑکے پڑھا کرتے تھے لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کو گلز کے لیے بھی کھول دیا گیا لیکن گلز صرف اور صرف یہاں سے بی ایس اور بی ایس سی کر سکتی ہیں اور گلز جہاں سے ایف ایس سی نہیں کر سکتی یعنی انٹرمیڈیٹ یہاں سے نہیں کر سکتی تو یہ ہے جی قائد عظم بلاک جو کہ زمیندار کالج کی لائبریری کے بالکل پاس موجود ہے اور قائد عظم بلاک میں زیادہ تر انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں دوستو زمیندار کالج ہوبصورتی میں ایک اپنا نام رکھتا ہے اور اپنی مثال آپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گرینری بہت زیادہ ہے درہت بہت زیادہ ہے اور بہت ہی پرانی امارات یہاں پہ موجود ہیں تو یہ ہے کالج کی لائبریری آپ دیکھ سکتے ہیں لائبریری بھی کافی بڑی ہے اور کافی خوبصورت ہے ڈیزائن کافی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا اندر سے بھی آپ کو وزٹ کرواتا ہوں تو اس لائبریری میں بہت زیادہ کتابیں رکھی گئی ہیں اور بہت زیادہ علماریوں کے اندر کتابیں موجود ہیں کتابوں کا ایک زہیرہ یہاں پہ موجود ہے تو ابھی میں آپ کو ایک نئے بلاک کا وزٹ کروانے جا رہا ہوں یہ ایک نیا بلاک بنا ہے لائبریری کے بالکل رائٹ سائٹ پہ تو یہ بالکل سامنے جو نئی آپ کو بیلڈنگ دکھنے جا رہی ہے یہی ہے وہ نیا بلاک یہ نیا بلاک زمیندار کالج کے بی ایس آنر سٹوڈنٹس کے لئے بنایا گیا ہے کیونکہ زمیندار کالج کا الہاق یونیورسٹی آف گجرات سے ہے اور یونیورسٹی آف گجرات کی وجہ سے یہاں پہ بی ایس آنرز کی تعلیم بھی دی جاتی ہے تو یہ نیا بلاک ان سٹوڈنٹس کے لئے بنایا گیا ہے جو بی ایس آنرز کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ بلاک بھی کافی خوبصورت ہے اور پرانی طرز تعمیر کے تحت اسے بنایا گیا ہے تو یہ نیا بلاک تھا ابھی میں آپ کو پرانے بلاک دکھاتا ہوں تو پرانے بلاک جو ہیں وہ ایڈمنسٹیٹیو بلاک کے بلکل ساتھ بنائے گئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے لائبریری ہے اور اس کے بلکل اپوزٹ ایڈمنسٹیٹیو بلاک ہے اور درمیان میں خوبصورت ترین روڈ موجود ہے تو یہ ایڈمنسٹیٹیو بلاک کے اندر کا ویو ہے تو یہ ہیں جی کالج کے اولڈ بلاک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمیسٹی اور فیزکس کی جو لیبارٹریز ہیں وہ یہاں پہ ابھی موجود ہیں اس کے علاوہ مختلف قسم کے کلاس روم بھی یہاں پہ موجود ہیں موسیقی موسیقی اور یہ بلاک کی دوسری سائیڈ ہے موسیقی اس کے ساتھ ہی اس کے اپوزٹ جو ہے وہ آڈیٹوریم ہے اور سامنے پھر ایک اور بلاک آ جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیا بلاک ہے موسیقی موسیقی زمیندار کالج کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہے موسیقی اس کالج کے ساتھ بہت سے لوگوں کی یادیں وابستہ ہیں بہت سے لوگوں کی بہت سی کہانیاں اس کالج کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں کچھ پیار بری کہانیاں کچھ دوستوں کی یادیں کچھ ایسی یادیں جو آپ دل سے نہیں نکال سکتے وہ ساری یادیں یہ کالج اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی تو یہ کالج کے سٹوڈنٹس کے لیے پارکنگ بھی بنائی گئی ہے یہ بلکل فری ہے اور سٹوڈنٹس کوئی بھی اپنا موٹسیکل یا سائیکل جہاں پہ چھوڑ سکتا ہے اور پڑھنے جا سکتا ہے یہ بیک سائیڈ ہے کالج کی جہاں پہ پارکنگ بنائی گئی ہے اس کے ساتھ ایک گرونڈ بھی بنایا گیا ہے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اس کے بارے میں جس میں زمیندار کالج کی مسجد اور گرونڈ کو میں نے دکھایا ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ویڈیو آپ لازمی دیکھ لیں چینل پہ جائیں اور جا کے وہ ویڈیو لازمی دیکھیں زمیندار کالج کی مسجد بھی انتہائی حبصورت ہے اور اس کا ڈیزائن کافی حبصورت ہے آپ کو انشاءاللہ یہ مسجد پسند آئے گی تو آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھنا تو یہ مین گیٹ تھا ابھی میں آپ کو زمیندار کالج کا پرانا فرنٹ ایریا دکھاتا ہوں پہلے فرنٹ گیٹ کچھ اور ہوتا تھا تو ابھی میں آپ کو وہی دکھانے جا رہا ہوں یہ جو ایریا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جو گیٹ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہی ہے فرنٹ گیٹ تو یہ زمیندار کالج کا کبھی فرنٹ گیٹ ہوا کرتا تھا لیکن اب اس کو بند کر دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت اور کافی بڑا یہ فرنٹ گیٹ بنایا گیا تھا اور اس کے بالکل سامنے بوائز ہوسٹل بھی بنایا گیا تھے تو ابھی بھی بوائز ہوسٹل موجود ہیں لیکن یہ فرنٹ گیٹ جو ہے ابھی بلکل بند کر دیا گیا ہے اور اس کے بالکل سامنے جو گیٹ ہے جو کہ بمبر روڈ کو کھلتا ہے اس پہ پوسٹ آفس بنا دیا گیا ہے اس کو بھی کمپلیٹلی سیل کر دیا گیا ہے تو یہ گورنمنٹ زمیندار سکول ہے یہ بھی بلکل اس کے ساتھ موجود ہے اور ہائی سکول ہے یہ تو اس کے ساتھ ہی کالج ہے زمیندار کالج دونوں اکٹھے یہاں پہ موجود ہیں اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ہے اور یہ باہر جانے کا راستہ ہے تو جو جو اس کالج سے پڑا ہے یا جس جس کی اس کالج کے ساتھ یادے وابستہ ہیں وہ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنی اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اپنی اپنی میموریز ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اور انسٹاگرام پہ بھی مجھے ضرور فالو کر لیجئے گا میری انسٹاگرام آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نکے بان موسیقی موسیقی